راجستان میں بیٹیا کتنی محفوظ ہیں ہوتے ہوئے آنکھوں کی آنکھوں میں دیکھیں سترکار کسی کی بھی ہو بیٹیوں کو حفاظت کی ذمہ داری نہیں مل پاتی ہے ان کو سرکشت نہیں رکھ پاتے بیٹیوں کی لوٹی آبروں پر نیتاؤں کے بے شرم بیان زخموں پر تیزاب جیسے گرتے ہیں بلاتکار پر ویدھان سباہ میں ہاہکار مچا ہے پہلے کے پور و سواستے منتری کالی چرن سر راپ کے بیان نے بیٹیوں کی اسمکت کے تکڑھٹے چھتڑے کر دی ہے ایسے میں سوال ہے نیتاؤں کو اس طریقے کے بیان سے اب راتیوں کو کیا واقعی میں بل نہیں ملتا ان کی حوصلیں پلند نہیں ہوتے اسی پر چلچہ کریں گے سب سے پہلے ایک ریپورٹ دکھاتے پھر چلیں گے سیدھے میں مانو ہنگامہ ہے برپا ویدھان سباہ میں سوبے میں بیٹیاں محفوظ نہیں گلیوں محلوں اور چوڑاہوں پر جلتی بیٹیوں کی آبرو بچانے والی ممبتیاں کھاموش ہو گئیں سن ہے سنناٹے سڑک سے لے کر ویدھان سباہ تک آہا کار ہے سوبے کی بیٹیاں کس کی حفاظت کے بھرو سے نکلیں آکڑوں کی آنکھوں میں جھاک کر دیکھئے روح کانپ اٹھے گی ہماری آج سرکار کی نشکریتہ اور ان کے لگاتار دلی میں بیٹھے رہنے کی کارینا پرگار کا کوئی کام نہیں کر رہا ہے کانون کا کسی پرگار کا بھینی ہے اور اپرادی نرنکش گھوم رہے ہیں مجھے سب سے بڑا دکھ اس بات کا ہے کہ ستاپکس کے اس چہتر سے آنے والے منتری نے بلادکاریوں کا سمرتن لیا ستاپکس سے اس چہتر سے آنے والے منتری نے ان اپرادیوں کو سنرکھ سکت دینے کی بات گئی جو ایک سمودائی ویسے اس کے تھی بیٹیوں کے درد کے سرحانے رونے والی سیاست کی سوچ سن کر آپ سن ہو جائیں گے حفاظت گلہ گھوٹ لے گی کہ سیاست ریپ جیسے سنگین ماملے پر کیا سوچ رکھتی ہے راجستان کے پورو سواستی منتری کالی چرن سراف کے بیان نے بیٹیوں کے دوپٹے پر تیجاب پھیک دیا کچھ پتا تو کرو پورو سواستی منتری کی طبیعت کیسی ہے دوسکر میں ایک ایسی چیزیں تو رک نہیں سکتی کالی چرن سراف کی سمودائیدن ہین مانسکتہ نے پہلی بار ریپ پر کالی چرن سراف واسندرہ سرکار میں سواستی منتری تھے تب بھی انہوں نے ریپ کو مری ہوئی سمودائیدناؤ کے مجا کی لیاپے میں لپیٹ کر فیک دیا تھا کالی چرن کے بیان پر کانگریس کے منتری کھاچڑی آواز نے کمان نکالی کہا سبکہ کو کانگریسی ختم کرے گی جس طرح کی چھوٹی باسا بی جے پی کے نیتا کام میں لے رہے ہیں ان کو چنوٹی دے کر کہتا ہوں بلاتکار روکیں گے اپراد روکیں گے حتیہ ڈکیتی زل اور راجستان کو اپراد مکت بنانا کانگریس سرکار کی جمعیداری ہے اب جرہ سوچیے جس کے جمعید کبھی سوبے کا سواست محکمہ تھا اس کی سوچ سن کر آبرو ماتھا پکڑے ہیں کہ ایسے ہی نیتاؤں کے بیانوں سے بلاتکاریوں کو ملتا ہے بل ہوتے ہیں ان کے حوصلے بلند ایسے میں سوال ہے کہ محلاؤں کے کردار کو اپنے بیان سے کالا کرنے والے وی جے پی نیتا کالی چند سراف کو سوبے سے کیا دیش کی محلاؤں سے معافی نہیں مانگنی چاہیے شاشی مہون کے ساتھ برط راز زی میڈیا جائپور زرہ سوچئے 21 سدی کا دور چل رہا ہم کہتے ہیں کہ محلاؤں آزاد ہیں ہر بات میں برابری کی بات کرتے ہیں 12 بجی رات کو لڑکیوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ سارے کام پرائیویٹ سیکٹر ہو کسی بھی سیکٹر میں ان کو بھی زیمداریاں سوپی جائے حفاظت سب سے بڑی زیمداری بن جاتی ہے ہریانہ اٹھائیے راجستان اٹھائیے اتر پدیش اٹھائیے مد پدیش اٹھائیے جترے ہندی بھاشی راجی ہیں صرف انہوں کو اٹھائیے ہر سال کا ایون ہر مہینے کا آکڑا اٹھائیے کیا آپ کو لڑتا ہے کہ جس بات کو لیکر ہم سنسط سے لیکر بیدھان سوار سڑکو تک جاتے ہیں مومبتیاں اٹھا لیتے ہیں جھنڈے پتا کے اٹھا لیتے ہیں اس کے بعد حفاظت مل پاتی ہے کیا اور اس کے بعد نیتا ایسے بیان دے شرمانی چاہیے ایسے نیتاؤں کو یہی سمجھیں گے ہمارے ساتھ ہمارے سبھی مہمان جھڑ گئے کی کر کے پریچہ کروا دے پھر چلیں گے سیدھے سوالوں پر وشنو کولیوال صاحب اس وقت ہمارے ساتھ بی ایس پی کے نیتا ہیں موکیش پاریک صاحب بھارتی جنتہ پارٹی کا پاکش رکھیں گے ایوہ دیپ اس وقت ہمارے ساتھ ساماجی کاری کرتا ہیں اور شام سندے شرمان جی ورشت پترکار ساتھی ساتھ گایتری پرسات شرمان جی ہیں ساماجی کاری کرتا آپ چاروں کا بہت بہت سواغت ہے موکیش پاریک صاحب میں سوال سب سے پہلے آپ سے کروں گا کیونکہ آپ ہی کے پارٹی کے نیتا نے یہ شرماناک بیان دیا ہے اور شرم کی بات یہ ہے کہ 2017 میں ایک بار بیان دیا تھا کہ ہر گھر میں جا کے تالہ لگاؤں کیا اور آج بیان دے رہے کہ ریپ جیسی واردات روک نہیں سکتی سر اندازہ ہے کہ تھانا گازی گینگ ریپ کے بعد اس پیڑتا کے ساتھ کیا ہوا تھا اندازہ ہے شاستین اگر میں جو سات سال کے بچی کے ساتھ ریپ ہوا اس کے ساتھ کیا بیتی ہوگی اندازہ ہے 2014 سے لے کر 2018 تب آپ کی سرکار میں جو سالوں سال کا آنکڑہ آئے تھا ان بچیوں ان محلاؤں کے ساتھ کیا بیتا ہوگا دو بیان تین سال کے اندر آپ کے نیتا دیتے ہیں کیا سمجھا جائے سر تھانا گازی گینگ ریپ میں آپ کے بھی نیتا آپ کے بھی نیتری تک اس گھر پہنچ گئی تھی جس بچی کے ساتھ جس محلاؤں کے ساتھ ریپ ہوا تھا کیا واقعی میں ناری نارائیڈی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ محلاؤں کو آگے بڑھنے کی تمام جو نارے دی جاتے صرف ہوا ہوا ہوای ہوتے کیا ایسی سوچ رکھنے والے نیتا آپ کے پارٹی کے بھیتر ہیں بلکل نہیں آپ انہوں نے کیا کہا میرا اس سے کوئی نہ تو جانکاری ہے نہیں اس سے کوئی میرا ہم نے تو سار سنا دیا پارک صاحب یہ مت بولیے سر یہ مت بولیے نہیں آپ ایک ذمہ دار پر پکش ہیں یہ مت بولیے کہ ہم کو جانکاری نہیں ہم نے سنا دیا اور آپ اسی بات کو ڈیفنس کرنی کے لیے بیٹھے ہیں ہم نے سنا دیا ہے سر یہ دوبارہ مت بولیے گا سر یہ دوبارہ مت بولیے گا سر ورنہا پھر میں سناوں گا ایک بار بلکل کوئی نہیں نہیں ریپ کی کوئی بھی گھٹنا ہو بہت درباگ کے پورن ہوتی ہے کسی کے بھی ساتھ ریپ ہو کسی کی بھی بیٹی ہو کسی کی بھی بچی ہو یہ گھٹنا نندنی ہوتی ہے اس کی جتنی نندہ کی جائے اس کے لیے کوئی شبد نہیں ہوتے کسی بھی بیٹی کے لیے یہ کہنا کی صاحب اس کے لیے کوئی جمعباری کوئی ایسا نہیں ہے اس سماج میں جس پرکار کی اور ویشیش کر جو یہ کروٹی آئی ہے اور جو ہم لگاتار ایک طریقے سے ایک سرنکھلا سی آگئی ہے جس پرکار سے ریپ کی گھٹنائیں ہو رہی ہے بڑی چنتا جنک اور درباگ کے پورن ہے میں یہاں پر ایک آپ کے شاشتری نگر کی گھٹنا کا جکر کرنا چاہوں گا آج سمیں بڑی جو چنتا کا ویشہ بنی ہوئی ہے کہ جو ریپ کی گھٹنائیں ہیں ان کو دھرم اور مجھب سے جوڑ کے دیکھا جانے دیکھئے سر نہیں پارک صاحب میں ایک 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 سیکنڈ بھی اس بات کو لے کر گھومانے کے لیے وقت نہیں دے سکتا سر 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے میں سیدھے بول رہا ہوں کیا کالی چند سر راکھ کے بیان کو بی جے پی اسی طریقے سے دیکھتی ہے بی جے پی چال چریتر چہرہ کا دعویٰ کرتی ہے سر اور اسی پارٹی میں نیتا ایسے ایسے بیٹھے جو کہتے کہ ریپ ہوتا ہے ریپ ہوتا رہے گا ریپ رکھ نہیں سکتا اس کا مطلب کیا سمجھا جائے سر بھارتی جنتا پارٹی بھارتی جنتا آپ سمجھئے مطلب بھارتی جنتا پارٹی ہر ریپ کی گھٹنا کی نندہ کرتی ہے اور ریپ کسی کے ساتھ بھی ہو نندن یہ ہے اس کو کٹھوڑ دنڈ ملنا چاہیے پولیس اور پرشایشن کو اس پر کاروائی کریں سر راپ پر کوئی کاروائی ہوگی سر اپنے پورو کیابرنیٹ منتری پر کوئی کاروائی آپ کی پارٹی کرے گی کیا جواب طلب کرے گی معافی مگوائے گی پارٹی کو نیتاؤں سمان سر کر لیجے جو آپ کے پارٹی کے بھیتر ہیں ان کو آت نہیں ہوا ہوگا اس بیان کو سننے کے بعد کیا واقعی میں ان کے اوپر کاروائی ہوگی کیا سر گھومائیے مت گھومائیے مت سر میں بی جی پی کانگریس کسی کی بات نہیں کر رہا لیکن ایک ذمہ دار نیتا ہونے کے ناتے سر ایک ذمہ دار نیتا ہونے کے ناتے کم سے کم ایسی ایسے بیان کی امید تو ایسے نیتاؤں سے نہیں ہوتی ہے بلکل ریپ کی نندہ کرنی چاہیے ہر کسی ہر کسی بھیکتی کو ریپ کی نندہ کرنی چاہیے سماج میں ریپ کرنے والوں کے لیے کوئی ستھان نہیں ہونا چاہیے ایسے لوگوں پر لگام لگنی چاہیے پولیس کے دوارہ ان کو کٹھوڑ دنڈ ملنا چاہیے یہ ہر بیکتی کہتا ہے یہ ہر سماج کہتا ہے اور ہر بیکتی اس کے پکش میں ہے اس میں کئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی ہے چھیک ہے عیوادیب جی میں آپ کے پاس آؤں گا آپ تو ساماجی کار کرتا ہے سماج کو سمجھتی ہے دس مائی دوزار سترہ کو کالی شران سرارب کا بیان تھا ریپ کی گھٹنائے لگتار بڑھ رہی تھی میرے پاس ڈاٹا ہے لگتار پانچ سالوں کے بھیتر جس طریقے سے ریپ کے گراف بڑھے تھے حیران کرنے والے تھے پچھلی سترکار میں اچھی پہل یہ تھی کہ نابالکوں کے ساتھ ریپ کرنے کے بعد وسندرہ راجی کی سترکار نے ایک پراؤدھان تیہ کیا کانون تیہ کیا تھا کہ جو ریپیسٹ ہے ان کو فانسی کے سزا دی جائے گی موت کے سزا دی جائے گی لیکن اس سے بھی حیران کرنے والی خبر یہ آ گئی کہ اس گورنمنٹ کے بھیتر جو کیابیٹ منتری کے درجہ پراؤپت منتری تھے نیتا تھے ان کا بیان تب بھی ویسا تھا اب بھی ویسا ہے کیا واقعی میں جو ریپیسٹ ہیں جو غلط نیت رکھتے ہیں سماج میں جن کو کہا جاتا ہے کہ بھیڑیا ایسے لوگوں کو کیا ایسے بیانوں سے پل نہیں ملتا ہے ایسے نیتاؤں کو مافی نہیں مانگنی چاہیے اپنے زبان پر کنٹرول نہیں کرنا چاہیے آپ یہ جو اس طرح کے خراب بیان دینے والے نیتا ہی ہیں سماج میں سماننی کی اسطحان رکھتے ہیں سماننی اسطحان ہونے کے ناتے لوگ ان کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور ایک آدرش کے روپ میں لیتے ہیں اگر اس طرح کے خراب بیان دیتے رہیں گے تو اس سے تو ریپیسٹ ہو یا کسی بھی طرح کے کریمینال ان کو زیادہ سپورٹ ملے گا بجائے اس کے کہ ان کے خاتمے کی بات کی جائے ان کی مانسکتہ چینج کرنے کی بات کی جائے ان کو سزا دلانے کی بات کی جائے اس کی جگہ یہ لوگ ایسے بیان دیتے ہیں کہ یہ گھٹنا ہے تو ہوتی نہیں کہ کسی کی عزت عزت نہیں ہوتی ان کے گھر والوں کے ساتھ کبھی کچھ ایسا ہوا ہوتا تو ان کو بتا چلتا کہ سامنے والی محلہ کے ساتھ کیا بیٹھتے ہیں اس کے پریوار کے ساتھ کیا بیٹھتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں پیٹھنے سے بڑی بڑے فانکشنز اٹینڈ کرنے سے بڑی بڑے باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا زمین پہ اتر کر کے اگر کبھی نیتا نہیں یہ جھاکا ہو کسی کے گھر میں اس کے درد کو سچ میں دل سے محسوس کراؤ کہ اس کے گھر پریوار کو کیا درد ہوتا ہے جب کسی کے گھر پریوار میں اس طرح کی گھٹنا ہوتی ہے تو نیتا سمجھ پاتے اور یہ اس طرح جو نندنی بیان ہے وہ کبھی نہیں دے پاتے اگر وہ سچ میں کسی بھی پیڑت کا درد سمجھ پاتے کیا معافی مانگنا چاہیے کیا ایوہ دیپ جی کالی چرن سررا پر بی جے پی کو کاروائی کرنی چاہیے ان کے زبان پر لگام لگانے کے لیے ان کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے معافی مانگوانی چاہیے سر یہ تو ان کے دیکھیں محلہ ہونے کے ناتے میرے کو تو اس چیز سے بہت آہت ہوں میں سمانے نہیں ہے ویکتی ہونے کے ناتے بھی انہوں نے اس طرح کا بیان دیا یہ پارٹی کا ان کا انٹرنل میٹر ہے کہ وہ ان پر کیا کاروائی کریں ہاں نہیں کریں اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہاں میں پرسنلی ان کے بیان سے بلکل بھی اگری نہیں کرتی ہوں ہر ویکتی کا سماج میں سمانے نہیں یہ ستھان ہوتا ہے ہر ویکتی کو اپنا آتن سمان بہت پیارا ہوتا ہے اور ایسے بیان بلکل بھی مجھے لگتا کہ آپ ایک مہلا ہونے کے ناتے اس درد کو سمجھ رہے انگو کے واقعی میں ان بیٹیوں کے ساتھ کیا بیٹتی ہے جب ایسی وارداتے ہو جاتی ہیں اس کے بعد لوگ ایسے بیان دیتے ہیں کلوال صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا آپ کے پارٹی کی بھی مکھیا جو ہوں ایک مہلا ہیں اور جب بھی ایسی گھٹنائے ہوتی ہیں خاص کر جب کسی طبقے کے ساتھ تو ضرور ان کا بیان سامنے آتا ہے جیسا کہ تھانا گازی والے ماملے میں ان کا بیان آیا تھا کیا واقعی میں سماج میں میں بی جے پی کی بات نہیں کر رہا سرراف کی بات نہیں کر رہا سماج میں ایک دفعہ نے کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ تمام جو بڑے بڑے نیتا ہوتے ہیں جن کے اوپر بڑی ذمہ داریاں سوپی جاتی ہیں لوگ ووٹ دے کر ان کو سنسد ویدان سبا میں پہنچاتے ہیں ویسے نیتا ایسے بیان دیتے ہیں جس سے پورا سماج شرمسار ہوتا ہے نہیں سنجھ جی سوال ہے کہ جو کاریچن جی نے جو بیان دیا وہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید وہ اپنے آپ کو ابھی بھی کیمیڈیٹ منتی سمجھ کے بیان دے رہے ہیں ان کو یہ نہیں دے گا کہ ہمیں بیان کیا جائے چاہیے کیا بیان نہیں دینے چاہیے سب سے پہلے کاریچن سراغ کو آگے بڑھ کر ساویجویک روپ سے ماں بھی مانگنی چاہیے کہ جو بھی میرے موہ سے نکل گیا میں اس کے لیے ماں بھی چاہتا ہوں میرا کہنے کا طاعت پر یہ نہیں تھا اگر وہ ماں بھی نہیں مانگتے ہیں تو پارٹی ان کے پر کیا ایکشن کرے گی تو پارٹی کا انترین کی معاملہ ہے سوال ہے کہ ایک سینئر منتری راجستان سرکار کہ اگر اس بقاہ یہ بادشاہ بولیں گے تو ایک عام لوگوں عام آدمی میں اس بقاہ کا ہوسطہ کتنہ بلند ہو جائے گا یہی تو سوال ہے بلکل صحیح آپ نے کہا یہی تو سوال ہے جو ریپیش جو گھوم رہے ہیں جن کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے ان کی کوئی حاصلیں بلند ہو جائیں گے بھائیہ منتری پورو ویدائک پورو منتری ایسا بیان دے گا تو کیا سمجھا جائے اس کو تو اس کے لیے سب سے پہلے میں تو ایک ہوں گا کہ ماننی ہے ویدائک صاحب کو ابھی سارو جنی روپ سے آگے بھڑھ کے خود کرنا چاہیے میرا کہنے کا مطلب ایری تال میں جو بھی کچھ کام اس کے لیے مابی ٹھیک ہے موکیش پارک صاحب سے میں اس بات کو لے کر میں پوچھوں گا کہ واقعی میں پارٹی اس پر کیا سٹینڈ لے گی کیونکہ پارٹی کے نیتہ ہیں اور کدہور نیتہ میں پوچھوں گا اس بات کو لے کر اس وقت گائیتری پرساد جی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا آپ کا ویوز میں جاننا چاہتا ہوں پورے معاملے پر کالی چرن سرراف نہ صرف کالی چرن سرراف بلکہ تمام ایسے جو بڑے بڑے نیتہ بیٹھے کبھی کبھار سنسد میں ایسی باتیں ہوتی کبھی کبھار یو پی کے اگر میں فیرشت گنا ہوں تو دس بار ایسے نیتہ ہیں جن کے بار کئی دفعہ ایسے بیان آئے جو واقعی میں شرمسار کرتے ہیں جھگزور دیتے کہ ایسے نیتاؤں کو ہم نے چنہ ہے جو اس طریقے کی سوچ رکھتے ہیں اور آج دیکھئے کالی چرن سرراف آپ مزاک اڑا رہے کہہ روکی نہیں جاتی جا سکتی ہیں ریپ کی گھٹنائیں ان کو زیمیداری سوپے ہم سر دیکھئے جو یہ ایسی گھٹنائیں ہوتی ہے یہ ان نیتاؤں کے جو بیان آتے ہیں ایسی گھٹناؤں پر یہ ان کے سمویدن ہینتہ جو ہے وہ پرکٹ کرتی ہے کہ یہ اتتے بڑے ماملے پر کیسے سمویدن ہین بیان دے رہے ہیں اور ان کی مانسکتہ جو ہے وہ کہاں تک پہنچ چکی ہے کہ دیش کی مہیلا بیٹی آج سرکشت نہیں ہے ایک نعرہ دیا آج گیا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ جب بیٹی آج بچائی نہیں سکتے تو بیٹی پڑھے گی کیسے پڑھنے کے لئے اس کو اسکول دانا پڑتا ہے کولیج دانا پڑتا ہے اس کو جب سرکشا نہیں ہے تو وہ کیسے کولیج دائے گی اسکول دائے گی کولیج میں سرکشا پردان کرنا سماج کی جمعیداری ہے سرکار کی جمعیداری ہے کوئی بھی رولنگ پالٹی ہو اپوزیشن پالٹی ہو سب کی یہ جمعیداری بنتی ہے کہ ریپ جیسے جگنے کھرتے جو رکنے چاہیے لیکن ہوتا کیا ہے دونوں پالٹیاں جو ہے وہ ان کی نندہ کھر کے ان کی تشری کر لیتی ہے اور راجنیتی کر لیتے ہیں اور راجنیتی کر لیتے ہیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں بلکل صحیح آپ نے کہا راجنیتی کر لیتے ہیں بلکل اور اپنے راجنیتی روٹیاں سیٹھتے ہیں اس کے اوپر تاکہ اپنی سرکاریں اس کی وفلتا کو شپاتے ہیں اور دوسرا وفلتا ہے تو بھی وہ چھپاتا ہے کیونکہ اس میں ایسی بات ہوتی ہے مارواری میں کہا ہوتا ہے اتر بکھا تھاری باری مطلب کہ ہم سرکار میں جائیں گے اور یہ آئیں گے تو ابھی ہمارے ساتھ یہ گتنا ہوں گی تو ہم کیا بیان دیں گے اس لیے ایسا بیان جو ہے کالیچرن جی شراب جیسے نیتا دے رہے ہیں مجھے یہ گتنا یاد آتی ہے بیکہ نیر کی جو منجو میگوال کے ساتھ ریپ ہوا تھا بیکہ نیر کے اندر اس سمیں ماننیے دیوی سنگھ جی بھاٹی جو بیکہ نیر سے کددوال نیتا ہے انہوں نے ستہ پکش میں ہوتے ہوئے ویپکش میں تھے اس سمیں انہوں نے تکتی ڈال کر کے گلے میں اور گئے تھے مکھے منتری جی کی بیٹی کے ساتھ بلاتکار بہت بونڈر متا تھا لیکن ان کا وہ تکتی صحیح تھا کہ ایک مکھے منتری ہو چاہیے ویپکش کا نیتا ہو اس کی ساری پردہ جو ہے اس کے پتروں اور پتری کے سمان ہے اس کی رکشہ کی ذمہ داری ان کے اوپر ہوتی ہے تو یہ ہمیں ان کو وہ جمہ داری نیتاؤں کو سمجھنی چاہیے وہ اپنی جمہ داری بلکل نیتاؤں کو سمجھنی چاہیے سار بی جی پی کے نیتاؤں پر بار بار کیوں ایسے آروپ لگ رہے شان سندر شرما جی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا کل ایک بہت بے شرم کرنے والا بیان ایم پی کے ڈی جی پی کا آیا تھا انہوں نے کہا کہ بیٹیاں لڑکیاں کالج جاتی ہیں یونیورسٹی جاتی ہیں وہاں پر لڑکوں سے ان کا افیر ہوتا ہے اس کے بعد چلی جاتی اور بعد میں گھر والے آ کر کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کا اپارن ہو گیا ریپ ہو گیا آپ سوچئے ایسی مانسکتہ رکھنے والے بیورکریٹس بھی ہمارے بیچ میں ہیں اگر میں یو پی کی بات کروں تو آپ کو ناؤ گینگ ریپ والے ماملے میں آپ کو یاد ہوگا ایک نیتا نے کہا تھا تین بچیوں کے تین بچیوں کے ماں کے ساتھ کوئی ریپ کر سکتا ہے کیا سریندر سنگھ کا نام یاد ہوگا گازیپور کے ویدھائک ہیں بلیا کے ویدھائک ہیں بار بار وہ کتنی دفعہ ایسے بیان دے چکے جس کے بعد پارٹی کے بھیتر ہی سوال اٹھتے ہیں کلدیپ سین سنگر کا ماملہ آپ کو یاد ہوگا اور اس کے بعد راجستان میں اگر آتے ہیں راجستان میں بھی ایسے حالات ہیں سر یہ بتائیے بھارتی جنتہ پارٹی جس طریقے سے اپنی ایمیج رکھتی ہے پارٹی کے بھیتر کئی ایسے نیتا کیوں اس طریقے سے بے لگام بیان دیتے ہیں کیا ان کو واقعی میں اس درد کا اس بات کا اس جگھن اپرات کا احساس نہیں ہوتا ہے یا واقعی میں ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے دیکھیں سنجے جی کیونکہ دو سال پہلے جب ہی کیونکہ ایمیج رکھت مینسٹر تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں گھر گھر پہ تالے لگا دوں کیا اب ان کی مکھے منتری جب سندر راجے تھی انہوں نے فانسی کا پراؤدان کیا تھا بہت اچھے پہل تھی اور اس کے بعد پردان منتری جی نے تو پورے دیش میں اس کو لاغو کر دیا آج وہ مالوین اگر سے جن پرتی نیتی ہیں اور جن پرتی نیتی ہونے کے ناتے ان کا یہ سوچ اگر ہے کہ اس کو روکا نہیں جا سکتا ہے کیا روکا جا سکتا ہے آپ جن پرتی نیتی ہونے کے ناتے آپ کا دائی تو آم بیکتی سے الگ ہو جاتا ہے آپ اگر ایسا بیان دیں گے تو آخر بینہ آم بیکتی کیا کہے گا میں تو کہہ رہا ہوں کہ پارٹی اس طرح پر آپ کیونکہ کارکاری ادھیک سے ان کو یہ ودایق ودایق ہونے کے ناتے انہیں اپنے سوئے گار لیتے ہوئے ان پر کاروائی کرنی چاہیے کیونکہ راجستان کا پردیس ادھیک جی تو پرلوک صدار گئے تو یہاں پارٹی میں کوئی ہے نہیں لیکن پارٹی میں جو آپ کیس پرکار کی اسطیتی بنے گی لیکن ان کے عام جیسے آپ نے معاملہ اٹھا کر اس طرح لوگوں کے سامنے لانے کا پریاز کیا میں مان کے چلتا ہوں کہ جی نے جو معاملہ لائے تو پارٹی کے ماملہ جائے گا اور ان کے خلاف کاروائی ہوگی کیونکہ یہ خود کہنا نہیں چاہتے میں مانگنے کو تیار نہیں ہو آپ غلط بیان ماجی کر رہے ہیں جن پردی نیدی اپنے پت کا صحیح طریقے سے نیروہ کر رہے ہیں وہ کیسے اپنے چھتر میں جا کر گھٹنا ہو رہی ہے بلکل پاریک ساں میں آپ بات کو لے پلہ جھاڑ لیا جائے گا کہ ان کا نجی بیان تھا دیکھ بی جو ریپ کانڈ ہوتے ہیں اس کے سخت خلاف ہے اس لئے ہماری سرکار نے بیٹیوں کے ساتھ ایسا نہیں ہو ہماری ہی سرکار نے یہ سنی بلکل پاریک ساں جواب دے جانا پڑے گ سر کاروائی ہوگی پارٹی سنگیان میں لائیں گے دیکھیں نشیت روپ سے جو ہمارے اس کے لیے انشاشن سمیتی یا جو شکشم پدادی کاری ہیں نشیت روپ سے اگر ایسی کوئی بات ہے تو بات چیت ہوگی دو دو بار ہم نے سنا دیا آپ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات ہے آپ کوئی پروف تفرمان چاہیئے کیا میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں پارٹی کے اندر ہمارے سب بیوستائیں ہیں ہمارے جو بھی ادھیکاری ہیں پدادی کاری ہیں نشیت روپ سے اس بارے میں بات کرتے ہیں کس نیتا نے کیا بیان دیا ہے وہ بیان صحیح ہے یا نہیں ہے ہر بیان کی وہ ہوتی ہے اس لئے آپ اس کی بلکل چنتہ نہیں کریں اگر ایسا ہوتا تو آپ کے نیتا ایسے بیان نہیں دیتے ہم اسی لئے یہاں پر بیٹھا کی چنتہ کی جائے کی کی بگڑ رہ کی س ہی ہو رہا میڈیا کی بھومی کا یہ ہے اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو اس کو ام اٹھاتے ہیں آپ کو بتا کر جانا پڑے گا کار روائی کب تک ہوگی اور کیا ہوگی سبوت کسی پر تکش کو پرمار کی ضرور نہیں ہوتی ہے میں نے بالکل بتایا نشطیت روپ سے پارٹی کہ میں نے آپ سے پھر ریپیٹ کر رہا ہوں گی پارٹی کے جو شکشم پدادی کاری ہے اس سندر میں پورا بیان کی جانکاری کر کے جو بھی ہوگا نشطیت روپ سے کریں گے میں نے بار 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 بیشواش دلایا جو بھی ہوگا لیکن آپ میری بات کو کمپلیٹ کرنے دیجئے بھارتی جنت پارٹی نے سب کے پہلے بیٹیاں سرکشت رہے اس کے لئے فانسی کی سجا کا پراؤدان کیا تھا ہم کو جانکاری ہونی چاہیے سر ہمیں جانکاری ہے اور ہم جانکاری کہ آپ کے ہی نیتا بیان دیتے آپ بتائیے آپ کے ہی نیتا آپ کے پارٹی کے دیگت نیتا بیان دیتے یہ بھی جانکاری کروا ہم بلکل آپ نے جانکاری ہو گئی ہم کو نہیں کرواتے تو بھی ہوتی ہے جو بھی میں نے پارٹی میں ہر بیان پر کوئی اگر گلت بیان لگتا تو ایسا نہیں ہے پورا سنگٹن کام کرتا ہے ٹھیک ہے سر میں سمجھ گیا آپ کھل کر بول نہیں پا رہے ہیں لیکن ٹھیک ہے میں سمجھ گیا لیکن امید یہ بھارتی جنت پارٹی جس اپنے آپ کو بتاتی ہے اب بجٹ کا دن جی نے کہا کہ اس بات کا اس لبز کا مہتو سمجھتے تو آپ کے پارٹی میں آپ کے پاس پھر سے ایک بار آ رہا ہوں پارٹی ایک طرف کہتے ہے بیٹیوں کو آگے لے جاتے ہیں بیٹیوں کو پارٹی کی نیتاؤں کا ایسا چال چریتر چہرہ کیا واقعی میں پارٹی اور پارٹی سے اتر کئی چیزیں ایسی ہیں جو پارٹی کی سوچ پر سوال کھڑی کرتے ہیں یا پھر کہا جائے پارٹی کی ایمیج کو لے دھبیدار ہو گئے دوسرا سوال یہ ریپ اگر بڑھ رہا ہے تب ایسے بیان بھی سامنے آ رہے ایک بات انہوں نے کی ریپ نہیں رکھ سکتے لیکن ایک بات انہوں نے کی 87% ریپ کی واردہ تھی بڑھ گئی ہیں کیا موجودہ سرکار کو بھی اس پورے ماملے پر سوچنا پڑے گا کونگرس کہتے کہ 33 فی قوارٹر پار کرنے جا رہے ہیں اس وقت ایسے سوچنا پڑ رہا ہے بیٹیوں کو محفوظ کیا جائے بیٹیوں کی عزت کو بچائے جا سکے یہ نیتہ بیان دیتے لیکن کیا واقعی سرکار جس حساب سے آتی ہیں جس حساب سے زمیداری سوپی جاتی پوری کر پاتی ہیں کیا بیٹی شرم سار کرنے والی بات ہے ساماج میں اچھی پرتشتہ رکھنے والا منتری سالوں سے ساماج جیون میں سکریے ہیں اور وہ اس اور ابھی بھی ہوتا ہے شرم آتی ہے ایسے لوگوں کے اوپر چاہوں گا بی جی پی درب سے پورے معاملے پر کاروائی ہو پارک ساماج 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 میں پارٹی اس بات پر سنگیان لے بلکل میں 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 ہماری پارٹی میں سب بیوستائیں ہیں کوئی ہر بیان کے اوپر اس پر سمیتشا کی جاتی ہے اور اگر اس بیان میں کوئی کمی ہے گلتی ہے کمی گلتی کا تو سوال ہی نہیں بیشہ کو کون سا ڈیفنس کرے گا مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا دو سائل پہلے منتری ہوتے ہوئے آج جو دن بر ہم نے سوال پوچھا ہے ریپ پل کالی چلن سر ریعان آپ رادیوں کو ہوسلا نہیں دیتا ہے کیا لگاتار گھٹنا ہے بڑھ رہی اس کے ہوسلا ملتا 25 پیس دی لوگوں نے ایسا نہیں پر پڑتا شکریہ آپ سب جھڑنے کے لئے چرچہ میں شامل ہونے کے لئے ایک بیان دو بیان نہیں کئی ایسے بیان سامنے آتے ہیں راج نتاہوں کی طرف سے آئے ہیں آب تک جو واقعی میں یہ سوچنے کو مجھ کر دیتے ہیں کہ 50 فیصدی آبادی کی کتنی ان کو سکنتہ ہے ریپ ہوتے رہے ہیں رک نہیں سکتے بتائیے ان کو ہم منتری بناتے ہیں ویدھان سبح میں پہنچ سنسط میں پہنچ یہ سوچ کر ہماری حفاظت کے لئے آواز بلند کریں گے کانون بنائیں گے لیکن ان کی سوچ جب ایسی ہے تو کیا کانون بنائیں گے کیا آپ کی ہماری سوچ یہ رکشہ کریں گے اور کیا سماج کا نرمار کریں گے بہت گمہیر مسئلہ ہے فیلال شہر موسیقی